موسیقی نمسکار ہمارے خاص کارکم پورا سچ میں آپ کا سوالت ہے میں ہوں پرخش رواستہ اور خبروں کی دنیا میں پورا سچ بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ جھوٹ سے بھی خطرناک ہوتا ہے ادورہ سچ اور اسی طرح خطرناک ہوتی ہے ادوری خبر اس لیے ہر خبر کا پورا سچ ہم آپ کو بتائیں گے وہ بھی تکتیوں ترکوں اور ثبوتوں کے ساتھ تو آئیے بینہ دیر کے دیکھتے ہیں پورا سچ پورا سچ یعنی پوری خبر آج پورا سچ میں ہم پلٹیں گے تیہاس کے پننے اور آپ کو سنائیں گے ایک ایسی سچی کہانی جس میں بھارت کے سینکوں کی دیرتا ہے جس میں لوہ پورش کا اٹل فیصلہ بھی ہے اور یہ کہانی دھوکے کی بھی ہے تو آج پورا سچ میں ہمارا پہلا مدہ ہوگا حیدر آباد مکتی دیوست جو آج منائی جاتا ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے پورا سچ میں کہ کیسے بھارت میں ہوا تھا حیدر آباد کا بل ہے آپ کو بتائیں گے کہ کیسے چار دن میں بھارتی سینہ نے حیدر آباد کے نظام کو جو دنیا کا سب سمیر انسان تھا اسے بٹھا دیا تھا گھٹنوں کے پل پر آج پورا سچ میں دوسرا مدہ ہوگا حیدر آباد میں سینہ بھیجنے کو لے کر آپس میں کیوں بھڑ گئے تھے نہرو اور سردار پٹے آخر نہرو کو ہیدر آباد میں سینہ بھیجنے سے ڈر کیوں لگ رہا تھا اور کیسے سردار پٹےل نے بدلے نہرو کے ارادے آج پورا سچ میں تیسرا مدہ ہوگا گولام ہیدر آباد میں ہندووں پر ہوتے تھے کس طرح کے ظلموں سے تب ہندووں پر حملہ کرنے والے رضاکاروں راج کی اویسی کی پارٹی کا کیا ہے کنیکشن آج کھلے گا پورا سچ میں پورا راز دیکھتے ہیں پورا سچ پورے وستار کے ساتھ آزادی کے بعد ایک اور مجبوط بھارت کا سپنا پورا کرنا آسان نہیں تھا سردار بلہ بھائی پٹےل پر ذمہ داری تھی دیش کو ایک جھوٹ کرنے کی اور انہوں نے اسے بخوبی نوہایا پندرہ اگست انیس سو سیتالیس کے دن پورا دیش آزادی کا اتصا منا رہا تھا لیکن افسوس ہے کہ ہیدر آباد کو آزادی نصیب نہیں ہوئی تھی تیرہ مہینوں تک نظام کے انیائیں اور اتیачاروں کو ہیدر آباد ریاست کی پرزا سہن کرتی رہی اور اس کے بعد جب سردار پٹےل نے پولیس ایکشن لیا تب آج ہی کے دن 1948 میں ہیدر آباد کو اس کے نظام کے شاشن سے مکتی ملی اور ہیدر آباد کا بھارت میں ولے ہوا اسی دن کی آدمیاز دیش بھر میں ہیدر آباد مکتی دیوست منایا جا رہا ہے خاص طور سے کیندری سنسٹری منترالے نے تیلنگانہ کے سکندر آباد میں ہیدر آباد مکتی دیوست سمہاروں کا ایوجن کیا کیندری منتری جی کشن ریڈی نے سردار بللہ بھائی پٹیل کی پرتیمہ پر پشپرپت کیے اور اس دوران ششستر بلوں کی بھوی پریٹ کے ساتھ ہی ہیدر آباد مکتی کے اعتیاسک سنگرش کو درشانے والے سانسکرتک کارکم بھی ہوئے بھو میشور میں ایک کالکم میں پردھان منتری نریندر موڈی نے آج ہیدر آباد مکتی دیوست کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ سردار پٹیل نے آس آدھارن اچھا شکتی دکھا کر دیش کو ایک کیا اور ہیدر آباد میں بھارت ویروڈی کٹرپنتی طاقتوں پر نکیل کس کر ہیدر آباد کو مکت کر آیا پہلے سنیے پی اے موڈی نے کیا کہا پھر آپ کو بتائیں گے ہیدر آباد مکتی دیوست کا پورا سچ آج آج ہیدی کے بعد ہمارا دیش جن حالاتوں میں تھا ویدیشی طاقتیں جس طرح دیش کو کئی ٹکڑوں میں توڑنا چاہتی تھی اوشربادی لوگ جس طرح ستھا کے لیے دیش کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے ان حالاتوں میں سردار پٹیل سامنے آئے انہوں نے اچھ آزار اچھا سکتی دکھا کر دیش کو ایک کیا ہیدر آباد میں بھارت ویروڈی کٹرپنتی طاقتوں پر نکیل کس کر سترہ ستمبر کو ہیدر آباد کو مکت کر آیا گیا اس لیے ہیدر آباد مکتی دیواز یہ کیول ایک تاریخ نہیں ہے یہ دیش کے اخنطہ کے لیے راست کے پتی ہمارے دائیتوں کے لیے ایک پرےڑا بھی ہے تو آزادی کے سمیں بھارت میں پانچ سو سے زیادہ ریاستی تھی جنہیں ایک کرنا کسی ٹیڑی کھیڑ سے کم نہیں تھا کچھ ریاست ایسی بھی تھی جو بھارت یا پاکستان کا حصہ بننے کے بجائے الگ دیش بننے کا خواب سجونے لگی تھی انہی میں سے ایک تھی ہیدر آباد کی ریاست میر، اسمان، علی، خان، آصف، جہاں ان دنوں ہیدر آباد کے نجام ہوا کرتے تھے یہاں اسی فیزدی، قریب قریب پچاسی فیزدی سے زیادہ آبادی ہندوؤں کی تھی لیکن ان پر حکومت کر رہا تھا مشلم ساشک نظام میر اسمان اس میں کچھ بھی غلط نہیں تھا اگر نظام کا رویہ ہندو اور مسلمانوں کے بیچ کسی بھی طرح کے بھید بھاو کرنے والا نہ ہوتا لیکن نظام کے حکومت میں ہیدر آباد کے ہندوؤں پر کئی ظلم ڈھائے جا رہے تھے یہاں تک کہ ریاست میں زیادہ تر ٹیکس ہندوؤں سے ہی بسولہ جاتا تھا ہندوؤں پر لا دے گئے انہی ٹیکسز سے انہی کروں سے شائع خجانہ بڑھتا گیا اور نظام دنیا کا سب سے امیر انسان بن گیا نظام کی دیکھ ریکھ میں کٹر پنتھی رضاکاروں نے ایک سینہ بنا لی تھی اور یہ دو لاکھ سے زیادہ رضاکار ہندوؤں پر بے تہاشا ظلموں ستم کرتے تھے ان کا نیتا کاسم رزوی کہنے کو تو ایک راجنیتک دل ایم آئی ایم کا مخیہ تھا لیکن اپنے ان رضاکاروں کے ذریعے اس نے ہندوؤں کو کچلنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی رضاکار نہ کیول ہیدر آباد ریاست سے گزرنے والی ٹرینوں کو روک کر نہ صرف گیر مسلم یادتریوں پر حملے کر رہے تھے بلکہ ہیدر آباد سے سٹے ہوئے بھارتی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو بھی پریشان کرتے تھے دراصل جس ہیدر آباد کو آپ جانتے ہیں وہ اس دور میں ایک بہت بڑی ریاست تھا ہیدر آباد کا چھترفل تب 82,698 ورگ میل تھا جو کی انگلینڈ اور سکوٹلینڈ کے کل چھترفل سے بھی ادھیک تھا اس سمیں ہیدر آباد ریاست کی کل آبادی ایک کروڑ ساٹھ لگ تھی جو یورپ کے کسی بھی دیش سے ادھیک تھی ٹائم میکزن نے 1937 میں ہیدر آباد کے نظام کو دنیا کا سب سے امیر شخص گھوشت کیا تھا برٹیش حکومت کے دوران بھی ہیدر آباد کی اپنی خود کی 22,000 سینکوں والی سینہ تھی اور نظام کی سینہ کے پاس تمام ودیشی ہفیار اور ودیشی ٹینک تھے نظام کی سینہ میں تین وختربند ریجیمنٹ ایک گھڑ سوار سینہ کی ریجیمنٹ گیارہ پیدل سینکوں کی بٹالین اور توپ کھانا شامل تھا ہیدر آباد چاروں طرف سے بھارت سے گھرا ہوا تھا اس کے بعد بھی نظام نے ہیدر آباد کو الگ مسلم دیش بنانے کی گھوشتنا کر دی تھی اگست 1947 میں نظام نے چکسلواکیہ کے ساتھ ایک گپت سینہ سمجھوتا کر دیا تھا اس سمجھوتے کے تحت ہیدر آباد کو 30 لاکھ پاؤنڈ کی رائیفلیں لائٹ ماشین گن اور دوسرے سینی اپکرن ملنے تھے اور یہ پورا پلان بن چکا تھا یہی نہیں نظام نے پاکستان کو بھارت کے دشمن پاکستان کو 20 کروڑ روپے کا لون دینے اور کراچی جو پاکستان کی صرف راجدانی ہوتی تھی اس میں ایک ویپار ایجنٹ نیوک کرنے کی گھوشتنا بھی نظام نے کر دی تھی اور ہیدر آباد پاکستان ہی نہیں دنیا کے کئی دیشوں سے الگ سے سمبند بنا رہا تھا بھارت سرکار جیسے سب نہروی پردھان منتری تھے انہوں نے بار بار ہیدر آباد کے نظام سے بھارت میں شامل ہونے کو کہا لیکن ہر بار نظام نے بھارت کا یہ پرستاف تھکرا دیا یہاں تک کہ ہر پرستاف کے ساتھ اس کے راج میں ہیدر آباد میں ہندووں پر اتیار چار بڑھ جاتے تھے ہیدر آباد کی ہندو جنتہ پر مئی 1948 تک آتے آتے ظلم حد سے زیادہ بڑھنے لگے تھے ہیدر آباد کے حالات کیسے صدارے جائیں اسے لے کر تبکہ پردھان منتری نہرو اور گرہ منتری سردار پٹیل کے بیچ بہت تگڑے متوید تھے نہرو چاہتے تھے کہ ہیدر آباد کی سمسیہ کو باتچیت کر کے سلجانا چاہیے وہیں سردار پٹیل نظام کے ہیدر آباد کو بھارت کے پیٹ میں کینسر مانتے تھے اور اس کی ان کا ماننا تھا کہ سینہ بھیج کر ہیدر آباد کو بھارت میں ملا لینا چاہیے اور انہی حالات میں 13 مائی کو ڈیفینس کمیٹی کی ایک بیٹھک بلائی گئی اس بیٹھک میں تتکالین پردھان منتری نہرو اور اس سمیہ کے تتکالین گورنر جنرل ماؤن بیٹن کا مت تھا کہ ہیدر آباد کی سمسیہ کو باتچیت سے سلجھائے جانا چاہیے نہ کہ سینہ بھیجنا چاہیے اور آخر کار اس بیٹھک میں تیع ہوا کہ باتچیت کے ساتھ سینے تیاریاں بھی کچھ آرمب کر دی جائیں لیکن اندر خانے میں نہرو اپنے مطر ماؤن بیٹن سے کچھ اور ہی وعدہ کر رہے تھے ماؤن بیٹن نے اپنی ریپورٹ میں لکھا تھا کہ جو بھی لکھا ہے وہ بہت چوکانے والا تھا ماؤن بیٹن کی ریپورٹ شپی ہے جانے مانے برٹش لیکھک اور ماؤن بیٹن کے بہت قریبی رہے HV Hudson کی مشہور پستک The Great Divide 1979 میں پرکاشت ہوئی اس پستک کے پیش نمبر 492 پر ماؤن بیٹن کی حوالے سے جو لکھا گیا ہے وہ بہت دھیان دیر سے آپ کو پڑھنا چاہیے ماؤن بیٹن اس میں کہتے ہیں کہ پنڈیت مہرو نے بیٹھک میں کھلے طور پر کہا اور بعد میں مجھے نجی طور پر یعنی پرائیوٹ باتچیت میں بھی یہ بھروسہ دیا کہ وہ سین یا آپریشن شروع کرنے کے لیے کوئی آدیش دینے کی انومتی نہیں دیں گے جب تک کی باسطب میں ہیدر آباد میں کوئی ہندووں کے بڑے نرسنگھار بھی ایسی گھٹنا نہ ہو جائے اگر ایسی گھٹنا یعنی ہندووں کا نرسنگھار ہوتی ہے یا ایسی گھٹنا ہوتی ہے تب دنیا کی نظروں میں بھارت سرکار کی سین کاروائی کو اس پشت روپ سے اچت مانا جائے گا تو دیکھا آپ نہرو کا ماننا تھا کہ پہلے ہیدر آباد میں ہندووں کے نرسنگھار کا ہمیں انتظار کرنا چاہیے اور اس کے بعد پھر حملہ بولنی کے اگر ضرورت پڑے تو حملہ بولنا چاہیے اسی بیچ اگست 1948 تک جب ہیدر آباد راجی سے باتچیت کا کوئی اثر ہوتا نہیں دکھ رہا تھا لاکھوں کی سنکھا میں ہندو ہیدر آباد سے پلائن کر بومبے اور مدھ پرانت مدھ پردیش کہتے ہیں وہاں پہنچ رہے تھے اسے میں نہرو سرکار پر ملیٹرے ایکشن لینے کے لیے دواب بڑھنے لگا چیت کی باقالت کر رہے تھے وہی سردار پٹیل ملیٹری ایکشن پر زور دے رہے تھے دونوں کے بیچ اس مسئلے پر اتنی تیخی بحث ہوئی اتنی تیخی بحث ہوئی کہ سردار پٹیل بیٹھک چھوڑ کر باہر نکل گیا انہوں نے واک آؤٹ کر دیا اس تفانی بیٹھک کا آنکھو دیکھا ورنڈن وی پی مینن نے کیا جس بیٹھک میں خود موجود تھے ایچلی ہٹسن کو 1964 میں دیئے انٹرویو میں مینن نے خلاصہ کیا ہے اور یہ انٹرویو سکول آف اورینٹل اینڈ افریقان اسٹڈیز یونیورسٹی آف لندن کے ارخائیو میں سرکشت رکھا ہوا ہے مینن نے تب کہا مینن کہتے ہیں انٹرویو میں کہ نہرو نے بیٹھک شروع ہوتے ہی مجھ پر حملہ بول دیا دراصل وہ میرے بہانے سردار پٹیل پر دشانہ ساتھ رہے تھے سردار پٹیل کچھ سمیں تک تو شانت رہے لیکن جب نہرو کی کڑوی باتیں بند نہیں ہوئی تو وہ اٹھے اور بیٹھک سے واک آؤٹ کر گئے میں بھی پٹیل کے پیچھے پیچھے باہر آ گیا اس کے بعد مینن آگے لکھتے ہیں کہ اس کے بعد راج گوپالا چاری جی اور میں سردار پٹیل کے پاس پہنچے وہ وستر پر لیٹے ہوئے تھے ان کا بلڈ پیشر یعنی سردار پٹیل کا بلڈ پیشر بہت بڑا ہوا تھا پٹیل تب گصے میں چیخے کہ نہرو خود کو کیا سمجھتے ہیں آزادی کی لڑائی ہم لوگوں نے بھی لڑی ہے لیکن راج جی نے سردار کو منا لیا اور پھر اس کے بعد ہوئی بیٹھک میں نہرو چپ رہے اور ہیدر آباد پر حملہ کرنے کا فیصلہ ہو گیا تو یہ بی بی مینن نے جو بتایا ہے وہ بہت چوکانے والا ہے اور ہیدر آباد میں سینہ بھیجنے کو لے کر نہرو اور سردار پٹیل کے بیچ کتنا زبردست ویواد تھا اس کا ورنن سردار پٹیل کی بیٹی منی بین نے اپنی ڈائری the diary of منی بین پٹیل 1936 to 1950 میں کیا ہے منی بین پٹیل لکھتی ہیں کہ جواللال نہرو ڈیڑھ گھنٹے تک کیبینٹ میں ناراض ہوتے رہے ان کا ماننا تھا کہ ہیدر آباد کا ماملہ سینط راشیانی یونائٹڈ نیشن میں اٹھایا جائے گا لیکن سردار پٹیل نے کہا کہ ہم اس ناسود یعنی ہیدر آباد میں نظام کا جو راز تھا اس کو بھارت کے دل میں نہیں رکھ سکتے اس بات پر جواللال نہرو بہت کروڈت تھے تو اس طرح دیش کے پہلے پردھان منتری نہرو ہیدر آباد میں سینہ بھیجنے کے پرکش میں نہیں تھے لیکن لہو پروش تردار پٹیل کے اٹل ارادوں کے آگے نہرو کو جھکنا پڑا اور اسی کے ساتھ آگاز ہوا آپریشن پولو کا دراصل اس سمیں بھائدر آباد میں وشو میں سب سے زیادہ سترہ پولو کے میدان تھے اس لیے سینہ ابھیان کو یہ کوڈ نام دیا گیا آپریشن پولو تیرہ ستمبر 1948 کی صبح چار بجے میجر جنرل جین چودری کے نترتب میں بھارتی سینہ نے آپریشن پولو کی شروعات کر دی لیکن سینہ کے لیے بھارتی سینہ کے لیے ہیدر آباد کو جیتنا اتنا آسان نہیں تھا یہ چنوٹی پون کارے تھا کیونکہ ستہ نظاموں کے پاس تھی لیکن کمان رضاکاروں کے ہاتھ میں تھی نظام کی سینہ میں 22,000 کے بیچ سینک تھے لیکن رضاکاروں کی سنکھیہ اس سے کافی بڑی تھی یہ قریب 2,000,000 رضاکاروں کی سینہ اور ابھیان کے دوران بھارتی سینہ اور رضاکاروں کے بیچ کچھ موڑچوں پر جم کر سنگرش ہوا یہ سینے کاروائی پورے 109 گھنٹے چلی جس میں سے 1373 رضاکار اور ہیدر آباد اسٹیٹ کے 807 جوان مارے گئے جبکہ بھارتی سینہ کے 6-6 جوان شہید ہوئے اور آخر کار محض 4 دنوں کے اندر 17 ستمبر کی شام 4 بجے ہیدر آباد ریاست کے سینہ پرمک میجر جنرل ایل ادروس نے بھارتی سینہ کے سامنے سرینڈر کر دیا اور شام 5 بجے نظام اسمان علی نے ریڈیو پر سنگرش بیرام اور رضاکاروں پر پرتیبند لگانے کی گھوشتہ کر دی جس کے بعد ہیدر آباد ریاست کا بھارت میں ولے ہو گیا تو محض 4 دنوں کے اندر نظام کی سینہ اور رضاکاروں کی کی گرفت میں آ گیا کاسم رزوی یہ کاسم رزوی نہ کیول رضاکاروں کا نیتہ تھا بلکہ یہ ہیدر آباد کی کٹر پنتھی پارٹی MIM یعنی مجلس اے اتہوادل مسلمین کا نیتہ بھی تھا یہ وہی MIM ہے جس کے نام کے آگے All India لگا کر اسے AIMIM بنا دیا گیا ہے اور اس کے نیتہ اسد ادن اویسی ہے اویسی پریوار اور کاسم رزوی کی رشتے کا پورا سچ ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے لیکن پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ کاسم رزوی تھا کون 1946 میں کٹر پنتھی کاسم رزوی MIM کا مکھیہ بنا کاسم رزوی نے MIM کے ساتھ قریب قریب ڈیڑھ سو دو لاکھ رضاکاروں کی سینہ بنائی کاسم رزوی کے اشارے پر رضاکاروں نے ہیدر آباد میں ہندو پر تیچار کیے ظلم کیے رضاکاروں کی سینہ پر ہیدر آباد میں قریب قریب ایسا نمانے کی دو لاکھ ہندو کا رضاکاروں نے قتل کیا سوچئے دو لاکھ ہندو اور رضاکار ہیدر آباد کے ہندو سے اورنگزیب کی طرح جزیہ کر بھی وصول پہ کاسم رزوی ہیدر آباد کو الگ مسلم دیش بنائے جانے کا سمر تھا اور کاسم رزوی کے سیدھے تعلقات سیدھے سمبند محمد علی جنہ سے تھے تو کاسم رزوی اور رضاکاروں کا سب سے زیادہ کہہ ٹوکتا تھا دلت ہندو اوپر یہ رضاکار کاسم رزوی کی اگوائی میں ہیدر آباد کے دلیتوں کا بڑے پیمانے پر دھرم پریورتن کرواتے تھے اور جو دلیت ہندو ان کی بات نہیں مانتے تھے انہیں ان کے ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑتا تھا رضاکاروں کی سینا دلیتوں کے پورے گاؤوں میں آگ لگا دیتی تھی دلیتوں کے ساتھ ہتھی شاید یہ نہیں پتا کہ ہیدر آباد میں جب کٹر پنتی رضاکار دلیتوں پر اتی چار کر رہے تھے تب ڈلیتوں کے مسیحہ ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹ کر نے کیا کہا تھا تب ڈاکٹر امبیٹ کر نے دیش کے قانون منتری تھے تب وہ اور تب انہوں نے ہیدر آباد کے ڈلیتوں کی اتپورین پر 27 ستمبر 1947 کے دن ایک کڑا بیان دیا تھا یہ بیان پرکاشت ہوا ہے بابا صاحب امبیٹ کر سمپور وانگ مائے کے خند 35 کے پیش نمبر 369 پر اس گنت کی ستتہ پر کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا بھارہ ستھکار دنے سے پرکاشت کیا ہے ڈاکٹر امبیٹ کر نے جو کہا تھا اسے آپ بھی دھیان سے سلیئے انہوں نے کہا تھا کہ مجھے ہیدر آباد سے دلیتوں نے کئی شکایتیں بھیجی ہیں دلیتوں نے مجھ سے کہا ہے کہ میں انہیں ان کشتوں سے چھٹکار دلانے کیلئے کچھ کروں جو وہ پاکستان اور ہیدر آباد میں ان کے ساتھ کیے جا رہا ہے پاکستان سے انہیں بھارت نہیں آنے دیا جا رہا ہے ڈاکٹر امبیٹ کر آگے لکھتے ہیں کہ ہیدر آباد میں مسلم آباد بڑھانے کیلئے محب کیجئے رہادل مسلمین یعنی ایم آئی ایم ان کے گھر جلا رہی ہے میں دلیتوں کو ہیدر آباد چھوڑ کر بھارت آنے کا کھلا نمدرن دیتا ہوں ڈاکٹر امبیٹ کر آگے لکھتے ہیں کہ پاکستان اور ہیدر آباد ریاست کے مسلمانوں پر بھروسہ کرنے سے دلیت سماج کا بناش ہوگا ڈاکٹر امبیٹ کر آگے لکھتے ہیں کہ دلیت ورغ ہندو سماس سے نفرت کرتا ہے اس لئے مسلمان ہمارے مطر ہیں یہ ماننے کی بری عادت دلیتوں کو لگ گئی ہے جو بہت غلط ہے مسلمان تو اپنے لئے دلیتوں کا ساتھ چاہتے ہیں لیکن بدلے میں کبھی دلیتوں کا ساتھ نہیں دیتے ہیں اتنی بہت بات ڈاکٹر امبیٹ کر نے لکھی تھی تو سنا آپ نے رجا کاروں اور ان کے نیتا کاسم رزوی اور اس کی پارٹی منزلی سے اتحاد المسلمین یعنی MIM نے ہیدراباد میں دلیتوں پر کس طرح سے اتیачار کیے ہوں گے کہ جس سے ڈاکٹر امبیٹ کر کو اتنی پیڑا پہنچی اتنی تکلیف پہنچی آئیے اب آپ کو پورا سچ بتاتے ہیں کہ کاسم رزوی کی MIM کا OVC کی AIMIM سے کیا سمجھ ہے دراصل MIM کی کوک سے AIMIM یعنی OVC کی خاندانی پارٹی کا جنم ہوا ہے تو کیسے وہ کیسے ہوا آئیے ہم آپ گریفیس کے مادیم سے یہ سمجھ آتے ہیں اصل میں 1948 میں کاسم رزوی کو آپریشن پولو کے بات گریفتار کر لیا گیا اور MIM پر اسی وقت پرتیبند لگا دیا گیا لیکن 10 سال بعد قریب 9 سال بعد 1957 میں اس غددار کاسم رزوی نے MIM کی ایک بیٹھک بلائی اس بیٹھک میں کاسم رزوی نے MIM کی کمان ایک یووہ وکیل عبدال واحد OVC کو سوپ دی انہی عبدال واحد OVC کے پوتے ہیں اسط اددین OVC عبدال واحد OVC نے MIM کی کمان لینے کے بعد صرف ایک بدلاو کیا ایک چینج کیا عبدال واحد OVC نے MIM کا نام بدل کر AIMIM کر دیا یعنی اس کے نام کے آگے لگا دیا All India اس کے بعد عبدال واحد OVC سامپردائی بھاشان دینے کے عاروپ میں 14 مارچ 1958 رفتار ہوئے بھڑکاؤ بھاشان دنگا فیلانے اور ہندو کے پتی گھرانہ پیلانے کے تحت مخادمہ چلا اور عبدال واحد OVC کو 11 مہینے تک آندر پردیش کی چنچل گڑا جیل میں قید رکھا گیا اب دیکھئے یہ OVC بھائی اپنا اتحاس بتانے میں کتنا شرم آتے ہیں یا یوں کہیں کہ دنیا کو اندھیرے میں رکھ کر یہ اپنا اتحاس نہیں OVC بندھوں نے اپنی پارٹی کی ویب سائٹ سے اپنے پرکھوں کا 1948 سے 1957 تک گائب کر دیا اور ہیدر آباد کو کیسے آزادی ملی کن سے آزادی ملی اور ہیدر آباد کو آزادی دلانے والے نائک کون تھے یہ ساری ضروری باتیں کانگریس نے ہمیشہ دیش بتانے سے پریش کیا ہے کیونکہ یہ کانگریس کے نیڈیٹیو کو سوٹ نہیں کرتا ہے ہیرت کی بات کھد کانگریس کے جو ورطمان راشتی عدیقش ملی کھڑ گے وہ بھی ہیدر آباد میں ہوئے اتیачار کے شکار ہو چکے ہیں دلیت پریوار سے آنے والے کانگریس کے عدیقش کی ان کی آنکھوں کے سامنے دنگائیوں نے زندہ جلا کر ہتیا کر دی تھی اور وہ چاہ کر بھی ملی کارو دن کھڑ گے کچھ نہیں کر پائے تھے وہ بہت چھوٹے تھے آئی یہ بات خود کھڑ گے جی کے مو سے سن تی میرا دردو ہے کیونکہ میں اپنے ماں کو دیکھ نہیں سکا میرے بہین کو دیکھ نہیں سکا میرے بھائی کو دیکھ نہیں سکا میرے چاچا کو دیکھ نہیں سکا کیونکہ میرا گھر اس وقت جل گیا جس وقت وہ ہیدراباد لیبریشن میں دنگے چل رہے تھے اس دنگے میں میرا پورا گھر چلے اور میں ایک ہی گھر میں بچا میں اور میرے پیتا جی وہ دونوں بچے میں یہ 1946 کی بات کر رہا ہوں کیونکہ وہاں پر 46 47 48 میں دنگے ہوئے تو صرف ہمارے پیتا جی نے مجھے بچا کے سورکشن کر کے گاؤں گاؤں لے کے گئے پھر آخری میں گلبرگا میں ماں کے بسے تو مجھے تو میں دیکھا نہیں میری بہین کیسی تھی میری ماں کیسی تھی تو کھڑگی جی کو سنا آپ وہ بھی شکار ہوئے ان رضا کاروں کے پورا سچ میں اب وقت ایک break اور break کے بعد بتائیں گے کہ جب بھارتی سینا نظام کی سینا اور رضا کاروں سے لڑ رہی تھی تب اس دیش کے وام بند تڑکے والی 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 مہنط والی احسنی تڑکے والی یہ تو بڑی سمجھدار بڑی ہوشیار ڈی ایچ سہی تیس کار اپنی پیس ڈی ایچ جنجر گالک پیس ڈی ایچ کار سرکشا تھی گارنٹی ہر چیز مزدوری ہے چاہے وہ مشکل ستنٹ ہو یا چیف آسل اسی لیے لے آئیے آئی آئیل کی تریکٹر برینڈ کاشنبار جو دیتا آئے سنڈی اور ترپ سے سرکشا کی گارنٹی ہاپ دکھرا پیاشا سابون کے جگہ ہینڈ واش مہن کا پرموشن ہو گیا کیا سابلون ہینڈ واش سوارا روز کا ہے صرف دس روپے مید دو سو ایمل ہینڈ واش پناو سابلون پاوڈر ٹو جیل ہینڈ واش چرم سے بچائے شان بڑھائے بات جب پیڑیوں کے لیے بننے والے گھر کی ہو تو سمیداری بڑی ہو جاتی ہے گیلنٹ سمجھتا ہے اس سمیداری آپ ڈبل ایم ریبز کے ساتھ گیلنٹ ایڈ وانس ٹی ایم ٹی ریبار نیرمان کا ریال ہیرو مدی ایچ کی دیگی میرچ دیگی میرچ کا تڑکا انگ انگ پھڑکا مدی ایچ کی دیگی میرچ مدی ایچ کی دیگی میرچ مدی ایچ کی دیگی مدی ایچ کی دیگی ملتا ہے جانے مانے لیخن گینڈی ओور سٹریٹ اور مارشل ویڈ میلر کی لکھی مشہور کتاب کم نیوزم انڈیا میں 1959 میں شھپیز کتاب کے پیش نمبر دو سوبانوی پر لکھا ہے اسے آپ بہت دھیان سے سنیے اس سے پورا معاملہ ساف ہو جائے گا اس کتاب میں لکھا ہے کہ 1948 کی شروعات تک تیلنگانہ ودرو اپنے پورے افان پر آ گیا تھا یہ اب تک حیدر آباد کے نظام کے خلاف تھا لیکن تب ایک بدلہ ہوا بھارتی کمنسٹ پارٹی نے تیع کیا کہ اب اس کی لڑائی بھارت سرکار کے خلافے لہٰذا تیلنگانہ میں کمنسٹوں نے نظام کے خلاف لڑائی کو روک دیا انہوں نے ہیدر آباد کے ولے کا ورود کرتے ہوئے نظام کو بھارت سرکار سے بچانے کا فیصلہ لیا بدلے میں نظام نے کمنسٹ پارٹی پر انیس سو تیر والیس سے جو پرتیبند لگا تھا اسے ہٹا دیا اور ستمبر 1948 میں جب بھارتی سینا نے ہیدر آباد میں پرویش کیا تو کمنسٹوں نے آزاد ہیدر آباد کا نعرہ دیتے ہوئے وہاں کے کسانوں سے اپیل کی کہ وہ فاسسٹ بھارتی سینا کا مقابلہ کریں بھارتی سینا کا مقابلہ کرنے کے لیے کمنسٹ گوریلاؤں نے اپنے پرانے دشمن نظام کی مسلم رضاکار سینا سے بھی ہاتھ ملا لیا تو جو وامپن تھی جو اکثر دوسروں کا اتیاز بتانے میں روچی رکھتے ہیں انہوں نے خود کا اتیاز بھی معلوم ہونا چاہیے تو آج پورا سچ میں اتنا ہی کل پھر ہوگی آپ سے ملاکات اپنے اس خاص کا اٹھ کم پورا سچ میں کسی اور سیاسی مددے کی پرطال کے ساتھ تو مجھے اور میری پوری ٹیم کو دیجئے انومتی ناسکار